بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جس کر میں رات کو یہ صورت پڑھی جاتی ہے صبح اللہ کی ایسی یہ بھی مدد ملتی ہے پچاس لاکھ کی بھی ضرورت ہو اسی وقت مل جاتا ہے ناظرین قرآن کی یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کی ایسی مدد آن پہنچتی ہے کہ بننے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ فوراں پوری کر دی جاتی ہے یعنی اگر اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو غیب سے اللہ پاک اس کے لیے پیسوں کا بندباز کر دیتے ہیں یہ وہ صورت ہے جو بگڑے کام سمار دیتی ہے یہ وہ صورت ہے جو بند رہیں کھول دیتی ہے قرآن کی یہ صورت تمام حجات کے لیے کافی ہے رات کو اس صورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ رات کو جب بندہ اس صورت کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اللہ پاک صبح اس بندے کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ اس بندے کی ضرورتوں کا حیال رکھا جائے اسے جو جو چاہیے اسے دیا جائے قرآن کریم سے ہمیں یہ فائدہ اصل ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت کا محول نہیں رہا کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی نماز کا محول نہیں ہے ذکر و اذکار کا محول نہیں ہے اور دروشریف پڑھنے کا ذوق نہیں ہے ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے کہ گھروں میں برکت نہیں رہی بائیمی اعتماد کی فضاء نہیں رہی کربار میں رکاوٹ رہتی ہے رشتوں میں جوڑ نہیں ہے اور بے سکونی کی فضاء ہے تو اس سلسلے میں اس بات پر غور کر لیجئے کہ رحمتیں اور برکتیں لے کر فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام عالمِ اسباب کے درجے میں انہی کے سپورٹ کر رکھا ہے مگر ہمارے گھروں کا محول فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے سازگار نہیں ہے فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ذکر و اذکار کا محول ہوتے ہیں دروشریف پڑھا جاتے ہیں اور حیر کے اعمال ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ویران گھر کی طرح ہے دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بنا گویا گھروں کی عبادی نماز اور تلاوت قرآن کریم سے ہے اور جن گھروں میں نماز اور تلاوت کا محول نہیں ہے وہ آباد گھر نہیں ویران اور اجڑوے گھر اور قبرستان ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر اس کا معمول نہیں رہا اس لئے فرشتوں کا آنا جانا بھی نہیں رہا اس کے بارکس ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی ایک غیبی محلوق کی عام دور رفت رہتی ہے جو فرشتے بے رال نہیں ہیں بلکہ وہ محلوق جن و شیعتین کی ہیں وہ آتے تو اپنے اثرات لے کر آتے ہیں اور اپنی نہستیں چھوڑ کر جاتے ہیں شیعتین کی نہستیں کس قسم کی ہوتی ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیعتین کا ایک پورا نظام ہے جو دنیا میں کام کر رہا ہے اور دنیا کے مطلب اطراف میں شیعتین کی بڑی تدات ہر وقت کام کرتی رہتی ہے اور بڑے شیطان کو اس کی رپورٹ بھی پیش کرتی ہے جو پانی پر تحت بچھائے ہوئے ہیں اور اپنے شیطانی نیٹور کے کام کی نگرانی کرتا رہتا ہے فرمایا کہ شیطان اپنے جس کرندے کو سب سے بڑی شباش دیتا ہے اور اس کی پیٹ تھپ تھپا کر اسے سینے سے لگاتا ہے اور اسے اس بات پر شباش ملتی ہے کہ وہ کسی گھر میں جگڑے کا ایسا محول پیدا کر دے کہ میاں بیوی میں تلاک ہو جائے کسی گھر میں تلاک ہو جانا شیطان کے نزدیک اس کے کسی کرندے کا گھروں میں شیطانوں کی عمد و رفت ہوگی تو اسی طرح کی بے برکتی اور نہوست ہوگی اور اسی بے اتفاقی اور بے اتمادی کا دور دورہ ہوگا تو اس کا حال صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں شیطان کی عمد و رفت کروکیں اور فرشتوں کی عمد و رفت کا محول بنائیں جو قرآن کریم کی تلاوت اور نماز و ذکر کی کسرت سے بنے گا تو اگر آپ چاہتیں گلا پاک آپ کو غیب سے رسک دیں بے شمار رسک دیں اور آپ کبھی کسی کے معتاج نہ ہو تو رزانہ رات کو یہ صورت لازمی پڑھ کر سویں قرآن کی یہ صورت صورہ رحمان ہے جو ایک بار رات کو پڑھ کر سوئے گا پردہ غیب سے اس کے لیے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پرشانی خوشحالی میں بدل جائے گی مال و دولت کی گھر میں ریل پیل ہوگی لاکھوں روپے ہاتھوں میں آئیں گے اگر آپ رزانہ صرف ایک بار صورہ رحمان کی تلاوت کریں گے اور اگر آپ اس صورت کے ساتھ صورہ واقعہ کی بھی تلاوت کریں تو رات و رات انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی تو صورہ واقعہ وہ صورت ہے جو گھر سے فکر و فاقہ دور کر دیئے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سکرائب کرنا ہے جزاک اللہ